چرچہ کر رہے تھے کہ بہت خراب نتیجے آپ شیئر دیکھیں دو پرسنٹ آپ کو اوپر دیکھے گا دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ کچن سنکنگ کورٹر ہے جیسے انگریزی میں کہتا ہے نا کہ سارا ورس ایک ہی کورٹر میں لے لیے ایک ہی میں آگیا تو اس لیے جو ہے میں آپ کو اس لیے دیٹا رکھ رہا ہوں جو بیتا ہوا کورٹر ہے اس کورٹر میں اگر آپ تھوڑا ڈگ ڈیپ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ بڑے بڑے جو دگج فنڈ ہیں جیسے اس نارین کا آئیسے سے پروڈنچل ان سب نے نے مال اٹ کیا ہے اس ٹاک میں یہ ہے اجے کہ ابھی بھی جو سونی کے ساتھ جو مرزر والی چیز ہے جو کی سب سے بڑا کی ان کا ڈرائیور تھا چلنے میں بھی اور شاہد اس کو لے کے تھوڑی شنکائیں پیدا ہوئی تو شیئر اس کے بعد تھوڑا سا اوپر سے نیچے آ بھی رہا تھا وہ ایک سوال ضرور رہے گا لیکن زی انٹرٹینمنٹ اس پر کیا بھی ہوگا آپ کا کش کیونکہ دو سوستی والا شیئر ایک سوستی کا ہے تو بہت سارے لوگوں کو سستا دکھ رہا ہوگا ظاہر طور پر نتیجے بے حد خراب لیکن کہیں نہیں کہیں لوگوں کو امید کی کرن ہے کہ شیئر آج اوپر یہ ایک سوہ پرسنٹ ہے حالانکہ بھی شروعاتی یہ رجحان ہم کہہ سکتے ہیں دن کا دوران پتا نہیں کیا ہوگا آپ کا کیا بھی ہوگا اس پر میرا بھیو رہے گا فلحال آوائیڈ کا ریزن بہت سمپل ہے کیونکہ سٹاک میں ہم دیکھ رہے کہ بہت ہی کلیر لوگ ہائیز کا پیٹن بنا ہے اور پریشر میں چل رہا ہے اب بلکل اس میں ایک پوزیٹیویٹی اگر میں ڈھونڈنا چاہوں تو دو چیزیں ہیں پہلا کہ اس کا رسائی بھی کی لیول کے پاس سپورٹ لے کے ریباونڈ کر رہا ہے دوسرا 175 کے قریب سٹاک میں ریسنٹ لو بنا تھا ٹھیک اسی کے آس پاس سے سٹاک آج بھی ریباونڈ کر رہا ہے تو ایک بٹم فورمیشن کی اٹیمٹ ہے there's a very good chance کہ یہاں سے ریباونڈ ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے بٹ یوں when it comes to trading I wouldn't want to be the first one تو میں تھوڑا سا ویٹ کروں گا میرے لیے 188-190 کے جو زونز ہیں یہ تھوڑے کروشل زون ہے سٹاک ریباونڈ کر کے اگر ان کے اوپر closing دیتا ہے تب میرے لیے یہ بائی بن جائے گا پٹ فلحال میں اسے avoid کروں گا فریش انٹری نہیں لے نچاؤں گا as I said I wouldn't want to be the first one in this کش آپ کو کیا لگ رہا ہے 10% نیچے اور یہ وہ سٹاک مطلب عمومن ایسا آپ کو دیکھے گا نہیں اتنا بھاری negativity کا شکار ہوتا ہوا کیا لور لیلز پر آپ کونٹر بائی کی سلا دیں گے پیج میں in fact مجھے دھیان ہے یہ کاری جو 36,000 کے آس پاس ہوا کرتا تھا تب I was among the first ones اور among the rare ones جو اس پہ بائی کی سلا دے رہے تھے so I think stock نے اچھا move دکھایا ہے 4,300 کے آس پاس everything else aside اگر میں صرف technically دیکھوں تو آپ دیکھیں mid April میں جہاں یہ 36,000 کے آس پاس ہوا کرتا تھا وہاں سے ایک اچھا rally دیا ہے اس نے 44,000 کے level سے وہاں تک تو فلحال جو یہ move آیا ہے اس کو میں profit booking کے طور پر دیکھوں گا چھوٹ اصا concern میرے لیے یہ ہے کہ 20-day moving average کے نیچے slip ہوا ہے اور فلحال وہاں sustain کر رہا ہے تھوڑی سے recovery آئے گی not too far اگر تھوڑی سے recovery کے بعد 20-day moving average کے اوپر آکے sustain کرتا ہے تب میں اس میں fresh buying initiate کر سکتا ہوں تب تک کے لیے میں اس کو wait and watch mode میں رکھوں گا میرے لیے رہے گا buy on dips but that is only once it crosses the 20-day moving average and grow goes above that